ہم کو معلوم ہے جنب کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اردو کے مصفور و مقبول سائر مرزا اسدللہ خان غالب نے سورگ و نرک کی پریکلپنا کے بارے میں اپنی رائے بہت پہلے رکھ دی تھی لیکن جب یہ بات اس صدی کے سمبھاؤتہ سب سے بڑے ویڈیانک اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے رکھی ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا اور ان کی کافی آلوچنا بھی ہوئی اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسا سخص جس کا خود اپنے شریر پر نینترن نہ تھا لیکن دماغ ایسا جو دوسرے گرہوں پر نینترن کرنے کی چیشتہ کرتا تھا آئیے آج کے اس ویڈیو میں اس مہان ویڈیانک کے بارے میں ایسے تتھیوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں ساعد آپ نہ جانتے ہوں گے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ کن ادھاروں پر ہاکنگ نے دعویٰ کیا کہ یہ دنیا دو سو سال بعد ختم ہو جائے گی اسٹیفن ہاکنگ کا جنم 8 جنواری 1942 اسوی کو انگلینڈ کے اکسپورڈ سہر میں ہوا تھا جب وہ مہز 21 ورس کے تھے تو انہیں امیو ٹرافک لیٹرال کلیروسس نام کی ایک خطرناک بیماری ہو گئی ویڈیان کی بھاسم اسے ALS کے نام سے جانا جاتا ہے اس بیماری کو لوگہرنگ ڈیزیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دراصل لوگہرنگ ایک بیسٹبال کھلاڑی کا نام تھا جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس بیماری کی پہچان ہوئی تھی مانو شریر میں موٹر نیورانس مانسپیشیوں کے جریے مستسک سے لے کر ریل کی ہڈی تک پھیلے ہوتے ہیں ALS disease کے قارن موٹر نیورانس دھیرے دھیرے بگڑنے لگتی ہے اور آخر میں پوری طور سے خراب ہو جاتی ہے ان کے خراب ہونے سے یہ مانسپیشیوں کو سندیس بھیجنا بند کر دیتے ہیں اسی لیے مانسپیشیاں کام نہیں کر پاتی ہیں اس طرح سے مانو کا اپنے شریر پر سندینترن پوری طرح سے سماپت جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے پنگو ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا دماغ پوری طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ایک کس ورس یہ اسٹیفن ہاکنگ کو جب یہ بیماری ہوئی تو ڈاپٹرز نے اس سمیں ہاکنگ کو بتایا تھا کہ وہ دو سال سے زیادہ نہیں جی پائیں گے لیکن ڈاپٹرز کے ان تمام دعووں کو اپنی دیڑھ اکشہ سکتی کے بل پر جھوٹلاتے ہوئے ہاکنگ نے اپنے جیون کے 76 سال بتایا اس میں وہاں قریب 53 سال تک ویلچیر پر رہے اور وہ کمپیوٹر اسپیش سنتھیزائزر کے مادہم سے بول پاتے تھے ان کی مرتیو چودہ مارچ 2018 اس وی کو ہوئی ان کے جنم اور مرتیو کی تیتھیوں میں ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ ان کا جنم 8 جنوری 1942 اس وی کو ہوا تھا اور اس کے ٹھیک 300 سال پہلے 8 جنوری 1642 اس وی کو فادر آف موڈرم سائنس کے نام سے جانے والے مہان ویگیانک گیلیلیو گیلیلی کی مرتی ہوئی تھی اسی طرح سے مہان ویگیانک البرٹ آئنسٹین کی برث ڈے چودہ مارچ والے دن اسٹیفن ہاکنگ کی مرتی ہوئی جس سے میں ہاکنگ کو اپنی بیماری کے بارے میں پتا چلا اس وقت وہ کیمبریج یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی کر رہے تھے لیکن اسے انہوں نے اپنے سپنوں کے بیچ کبھی نہیں آنے دیا اور ورس 1965 اس وی میں انہوں نے اپنی پی ایس ڈی کے ڈگری حاصل کی جس کا ویسے تھا پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھی ہاکنگ ایک سودکرتہ کے روپ میں کیمبریج یونیورسٹی سے جڑے رہے اس درمیان انہوں نے اپنی پہلی اکاڈمیک بک The Large Scale Structure of Space Time لکھی تھی 1974 اس وی میں انہیں رائیل سوسائٹی فیلسٹی میں سامل کیا گیا 1975 اس وی میں انہوں نے گریویٹی فیزکس کے ریڈر کے طور پر اور 1977 اس وی میں گریویٹی فیزکس کے پروفیسر کے روپ میں اپنی سمائے دی اور پھر 1989 اس وی میں انہیں کیمبریج یونیورسٹی میں میٹس کے لکاسین پروفیسر کے روپ میں نیوکت کیا گیا یہ دنیا میں سب سے پرتیشتر اکاڈمیک بوسٹ ہے اور اس پر انہوں نے 2006 اس وی تک کار کیا اسٹیفن ہاکنگ نے کل 13 مانت ڈگرییاں پرابت کی اور ان کے یوگدان کے لیے انہیں ویبین آوارڈ بھی دیئے گئے اسٹیفن ہاکنگ نے برہمان کو کنٹرول کرنے والے بیسک لاپر کئی طرح کی ریسرچ کیے روزر پینروز کے ساتھ مل کر یہاں سوڈ کیا کہ یہ سپیس اور ٹائم برہمان کے جنم کے ساتھ شروع ہوئے ہیں اور بلیک خول کے بھیتر ختم ہوں گے انہوں نے آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی اور کوانٹم تھیوری کے مادھیم سے یہ نردھائید کیا کہ بلیک خول پوری طرح سے شانت نہیں ہے بلکہ یہ ریڈییشن اتھا جد کرتا ہے ہاکنگ نے یہاں بھی بتایا کہ برہمان کی کوئی سیما نہیں ہے اور ویجیان کی سہیتہ سے یہ بھی پتا کیا جا سکتا ہے کہ برہمان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی سٹیفن ہاکنگ نے کئی پوچھتکیں لکھی جیسے a brief history of time black holes and baby universes the universe in a nutshell on the soldiers of giants god created the integers the dreams that stuff is made of my brief history brief answers to the big question انہیں 188 سوئیم پرکاسیت ان کی پوچھتک a brief history of time نے پوری دنیا میں تحلکہ مشا دیا اس میں برہمان ویجیان کے مشکل topics جیسے big bang theory اور black hole کو اتنے آسان طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ایک سادھارن پاٹھک بھی اسے آسانی سے سمجھ جائے یہاں کتاب 237 ہفتے تک best seller بنی رہی اس کتاب کی ایک کروڑ پرتیاں بھی کی جو کی ایک record ہے حالانکہ اس کتاب کیلئے انہیں بروت کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس میں اسورگ کے استطوع کو نکارہ گیا تھا اسٹیفن ہاکنگ نے سورگ کی پری کلپنا کو سیرے سے خارج کر دیا تھا اور اسے اندھیرے سے ڈرنے والی کہانی بتایا تھا ہاکنگ کے انصار ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے اور جب اس کے پورجے خراب ہوں جائیں گے تو یہ کام کرنا بند کر دے گا خراب ہو چکے کمپیوٹروں کے لیے سورگ اور اس کے بعد کا جیون نہیں ہے سورگ کیول اندھیرے سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی کہانی ہے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی پتری لوسی کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے بھی انترکش ویسائے پر کئی کتابیں لکھی تھیں جیسے بیٹی لوسی کا جکر ہوا ہے تو آئیے ان کے فیملیر لائف کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں ہاکنگ کی ملاقات 1962 حصوی میں ایک پارٹی میں جینر ویلڈے سے ہوئی تھی اسے کے اگلے ورس ہاکنگ کو اپنے ALS ڈیجیز کے بارے میں پتا چلا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈاکٹرز نے ہاکنگ کے آگی کی آیو ماتر دو ورس رکھی ہے ہاکنگ اور ویلڈے نے اکتوبر 1964 حصوی میں سگائی کی بعد میں ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگلے ورس 14 جولائی 1965 حصوی کو دونوں نے بیوہ کر لیا جین اور ہاکنگ کے تین بچے تھے رابارٹ لوسی اور تمو تھی ہاکنگ اور جین کی یہ سادھی 30 سال تک چلی 1980 کے بعد دونوں کے سماندھوں میں تناؤ آنے لگا تھا دھارم کے بارے میں ہاکنگ کے بچار جین سے مل نہیں کھاتے تھے 1985 حصوی میں ایک ٹریکیو ٹومی کے بعد ہاکنگ کو ایک پھول ٹائم نرس کی آو سکتا تھی پاریوارک سدستیوں سے تناؤ اور نیراسہ کے واتاورن میں ہاکنگ ایک نرس ایلن میسن کے قریب ہوتے گئے اور اس کے بعد 1995 حصوی میں ہاکنگ اور جینے ویلڈے کے بیچ طلاق ہو گیا اسی ورس ستمبر میں انہوں نے یہ گھوشنا کرتے ہوئے میسن سے ویوا کر لیا کہ یہ ادھوت ہے میں نے اس مہلا سے ویوا کیا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں لیکن یہ ویوا بھی کچھ ورسوں تک ہی چلا اور 2006 عیسوی میں دونوں نے طلاق لے لیا اس کے کچھ سال بعد ہاکنگ نے کہا تھا کہ برحمان کو سمجھنا مجھنا آسام نہیں سن سے طلاق کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کا اپنی پہلی پتنی جین اور پتر پتریوں کے ساتھ گھنشت سمبند پھر سے شروع ہو گیا پہلی پتنی جین نے طلاق کے بعد 1999 عیسوی میں ایک سنسمرن پرکاشت کیا تھا جس کا نام تھا Music to Move the Stars اس میں ہاکنگ سے ان کے ویوا اور پھر اس کے ٹوٹنے کا ورنن کیا گیا تھا لیکن جب یہ سمبند پھر سے جڑا تو جین نے اپنی پوستک Music to Move the Stars کا ایک ریوائزڈ بھرشن 2007 عیسوی میں پرکاشت کیا جس کا نام تھا Traveling to Infinity My Life with Stephen اسی پوستک کی ادھار پر ڈیریکٹر جیمس مارس نے 2014 عیسوی میں ایک بیوگراثی کل رومانٹک ٹراما فیلم بنائی جس کا نام تھا The Theory of Everything اس فیلم میں مخ بھومکا Eddie Redmayne اور Rose Hadley Jones نے نبھائی تھی اس فیلم کے لیے Eddie Redmayne کو Best Actor کا Oscar Award بھی ملا Hawking نے بھی اس کا جسن مناتے ہوئے کہا کہ جب وہ فیلم دیکھ رہے تھے تو انہیں لگا کہ وہ خود ابhinے کر رہے ہیں فیلم کو Best Film Best Actor Best Actress Best Adapted Screenplay اور Best Origin Source کا 5 Academic Award ملا اس فیلم کو 10 British Academy Film Award بھی ملا اس فیلم کو 4 Golden Globe Award اور 3 Screen Actors Guild Award بھی ملا تھا ایک انٹرویو کے دوران اسٹیفن Hawking سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سلاح دینا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں تین سلاح دینا چاہوں گا پہلا امیشہ اوپر سیتاروں کی طرف دیکھنا نیچے پیروں کی طرف نہیں آپ جو دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کوشش کریں اور اس بارے میں آش کریں کہ برحمان کا استیتو کیا ہے دوسرا کام کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ کام تمہیں زندگی کا ارط اور ادیش دیتی ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر قسمت سے کبھی تمہیں تمہارا پیار مل جائے تو اسے کبھی مت چھوڑنا اس ٹیفن ہاکنگ کا ایک سپنا تھا ٹائم ماشین بنانا اور اس کے جریے سمجھے پیچھے جا کر ہولی ووڈ کی مصفور ادھاکارا مارلن منڈرو اور مہان ویگیانک آئیزیک نیوٹن سے ملنا 2006 وی کے انت میں ہاکنگ نے بی بی سی کو دیئے ایک ساک شاتکار میں یہ کھلاسا کیا کہ ان کی سب سے بڑی ادھوری اکشحوں میں سے ایک انترکش کی یادرہ کرنا ہے دراصل وہ انترکش اڑھان میں ساوزن روچی بڑھانے اور وکلانگ لوگوں کی چھمتہ دکھانے کی اکشح سے پریڈ تھے یہ سنکر ریچارڈ برائن سن نے وارجن گلیکٹک کے ساتھ اسپیس میں ایک مفت اولان کی پیش کس کی جسے ہاکنگ نے ترن سوی کر لیا 2007 اسوی میں ان کی یہ خواہش تک پوری ہوئی جب ویگانک انہیں ایک اسپیس شٹل ملے گئے اور وہاں انہیں زیرو گریوٹی کا احساس کرایا وہ قریب چار میٹ تک ویٹ لیس رہے 2010 اسوی میں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کہ سن سن پیلا دی تھی کہ دو سو سال کے بھیتر دھرتی کا ویناس ہو جائے گا ان کا مان نا تھا کہ بڑھتی جن بچانے کے لیے اگلے سو سالوں میں وہ تیاری پوری کر لینی چاہیے جسے پریت بھی کو چھوڑا جا سکے دھرتی آگ کا گولہ بن رہی ہے اور یہ دو سو سالوں میں ختم ہو جائے گی ویپریت پریستیتیوں میں جندہ رہنے کے سدھاند کا حوالہ دیتے ہوئے نہ ہوگا شاریرک روپ سے پوری طرف وکلانگ ہونے کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ در اکشہ سکتی کے بل پر ایک انسان بہت کچھ کر سکتا ہے آپ ہاکنگ کے سانٹیفک ریسرچ سے آسا مت ہو سکتے ہیں لیکن اس انسان سے نہیں جس نے اپنی وکلانگ کو کبھی اپنے سپنوں کے بیچ نہیں آنا دیا اور خود کو اس انچائی پر اس تھپت کیا جس کی کائل پوری دنیا ہو گئی انہوں نے ایک بار کہا تھا پچھلے 49 ورسوں سے میں مرنے کا انمار لگا رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے مرنے کی جلدی بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے مرنے سے پہلے بہت سارے کام کرنا ہے کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو اگر آپ یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں آپ کی بیش قیمتی رائے کا انتظار رہے گا سوشل ایکاؤنٹس پر اسے اپنے دوستوں کے بیچ وائیڈلی سیئر کریں اور اگر دکی چینل پر آپ پہلی بار آئی تو اسے سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر رہے جلد ہی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے دھنیواد شکریہ تھینک ی ملتے